موسیقی 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 ملے گا اس کو کچھ اور وہ جو سٹرگل کر رہے ہیں اتا زیادہ اس مندی کے ٹائم میں کچھ ان کو تھوڑا سا کچھ فائدہ پہنچے گا ہے اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی ولنرے بل سیکٹر آف ایک سپورٹر ہے اور دوسرا انٹرنیشنل مارکٹس کے اندر مارزنیز بہت کم ہوتے ہیں اور یہ جو مائن 5% ہے یا 1% ہے یا 2% کا سپورٹ جو انہوں نے دیا ہے یہ میکس ایمپورٹنٹ بہت دیواری ہے جس میں سے آپ کہہ رہے ہیں جس میں سے مندی کا جو پرباو ہے ابھی ختم نہیں ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے بھلے ہی لیکن یورپ کی اگر ہم بات کریں جہاں ہم کافی کچھ ایسی چیزیں ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا ابھی بھی یورپ زون جو ہے چنتہ کا وشہ ہمارے لئے بنا ہوئے اور سوچ سوچ کے اٹھانا پڑے گا اس پارے میں اور اسی لیے یہ ہمارا مانیٹرنگ آف دے مارکٹ ہم مارکٹ کو مانیٹر کرتے رہے اور اسی طرح سے مانیٹرنگ آف دے پولیسی یہ ہمارا ایک ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے لیکن میں تھوڑا سے ایک اور جاؤں گا کہ یہ جو پولیسی ہم جو دیتے ہیں انسینٹیو یہ ہم دیتے ہیں لیکن مارکٹنگ کے تیرامیٹر پہ تھوڑا اور دھیان دیں اور مارکٹنگ سپورٹ ہم ایکسپورٹرز کو زیادہ دیں اور ان کو تھوڑا سا ہم ان کو گائیڈنس تھوڑا پرویکٹی طریقے سے دیں کہ یہ مارکٹ ہے آج اس میں پرابلم ہے تو آپ یہ کریے اس طرح کے پروڈک موڈیفیکیشن کیجئے اس طرح کا پیکیزنگ موڈیفیکیشن کیجئے تو یہ یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہیں لیکن it's a difficult to have you know island of excellence but پھر بھی ہم نے کیسے special economic june کی اسکیم رکھی ہے وہ کافی سرانی قدم ہے اور بہت اچھے اس کے نتیجے سامنے آ رہے ہیں جی اچھا ایک بہت اور جس طرح سے کہا گیا ہے کہ نریاد شیطر ٹھیک ٹھیک ہے اچھا کر رہا ہے مطلب جس طرح کا دور چل رہا آہے اس میں ٹھیک کر رہے ہیں دو سو بلین ڈالر کا لقشے ہم نے رکھا ہے کہ یہ لقشے ہم نریاد کی کشتر میں اچھیف کر لیں گے ابھی آنن شرما جی نے بھی کہا کہ یہ اچھیوے بل ہے پایا جا سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ لکشے پایا جا سکتا ہے یا یہ امید سے زیادہ ہے یا امید سے کم ہے نہیں میں امید سے زیادہ اور کم تو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ لکشے بہت زیادہ ایک ایکسٹرین سیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں یوروپ کا مارکٹ وشیش روپ سے اور امریکہ کا مارکٹ کیس طرح سے جو ہمارے نیزر مارکٹ کیس طرح سے ریعت کرتے ہیں ویسے آپ دیکھیں پولیسی نے ہم نے بہت اچھے اچھے قدم بڑھا ہے لیکن اگر آپ ایک بینچ مارکنگ کے طریقے سے دیکھیں گے تو 1948 کے اندار انڈیا کا شیئر جو ہے ورد ایکسپورٹس کے اندر 2.2 پرسنٹ تھا چائنا کا شیئر اس میں 59 پرسنٹ تھا ٹوڑے چائنا ہے آج جو ہے چائنا دنیا کا سکسے بڑا نیریا پاک ہے 9.6 پرسنٹ اور ہماری بھاگی داری 3 پرسنٹ نا نا ہماری 1.2 1.1 1.2 تو ایک جرمن سینگ ہے کہ اگر حراغنی آگے بڑھ رہا ہے اور آپ وہیں کھڑے ہو تو آپ آٹومیٹکل پیچھے جا رہے ہو تو ہم کو تو دوسری دیشو جاپان کا شیئر 54 پرسنٹ تھا 48 میں اور جاپان جو ہے وہ لگ بھگ جو ہے 83 93 کے بیچ میں اس کا 10 پرسنٹ مارکٹ شیئر ہو گیا اب ان کا 5 پرسنٹ ہے آپ دیکھیں تو ہم تو کن جو شیئر ہے وہ 1.2 1.1 1.2 ہی ہے اب ہمارا کافی ٹائم سے سٹیبل ہے بات چائنا کا آپ دیکھو تو پچھلے 2-3 سال میں 1% کا شیئر تو ان کا بڑھی گیا تو ہم کو اس سے بھی سبق لینی ہوگی اور دوسرا ہے کہ ایکسپورٹ پولیس ہی جو ہے بہت ہی لیمیٹیڈ ایک دائرہ ہے جس کے اندر ہم جو ہے نریاد کو بڑھاوے کا انٹرون کر سکتے ہیں لیکن یہ پوری ایکونومک کے اندر انفرسٹرکشل ہے لوجسٹک سپورٹ ہے فینینشل سپورٹ ہے پوری انٹرونشن اگر ہم کریں گے پر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاروں کے ہاتھ بندے ہوئے ویش ویعاپار جو سمجھاتا ہے اس کے تحت بندے ہوئے اور ہمیں اپنے ویعاپار کو بڑھانا ہے تو کس طرح کی بھاگداری ہے اور کس طرح کی چیزوں کو ہمیں کرنا پڑے گا جس سے ہم نریاد کے کشتروں میں آگے بڑھ سکتے ہیں ابھی دیکھئے ایسے آنن شرما جی نے بتانے کا پریاس کیا کہ اب یہ گلوبل گلوبلائزیشن کے ٹائم میں ہم کو گلوبل اکانومیز کا انٹیگریشن ہے اب اس میں دو ایمپورٹنٹ چیز ہیں ایک تو یہ ہے کہ موس سیورد نیشنس ٹیٹمنٹ جس کو ہم ڈبووٹیو میں کہتے ہیں کہ کوئی کنٹری دوسرے ایمپورٹنگ کنٹری سے ڈسکریمینٹ نہیں کر سکتا اور دوسرا ہے کہ نیشنل ٹیٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بار آپ کا پورڈکٹ کنٹری میں آ گیا تو آپ بومسٹی کو اور اس پورڈکٹ میں ڈیفریشیٹ نہیں کر سکتے اور یہ سب کو دیکھتے ہوئے جو انہوں نے انسینٹی کو بھی پولیسی میں دیئے ہیں یہ میرے خیال سے کافی سار آنی ہے لیکن انسینٹیز کے ساتھ جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ نریاتکوں کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ وہ سب سے پہلے مہیا کرانی پڑے گی اگر پراتمکتہ کی بات کریں تو ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ پراتمکتہ میں مانتے ہیں جو کہ نریاتکوں کو ضرور مہیا کرانی چاہیے اس میں اتنی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کو ان کو باجاروں کے بارے میں جانکاری دینی پڑے گی اور باجاروں کے بارے میں جانکاری دینی ہے کہ پہلے سرکار کو خود سمجھ پڑے گا کہ کون سے باجار کے اندار اس سمیں کس طرح کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے اور پروڈکٹ مطلب پروڈکٹ آج کی تاریخ میں ایسے کموڈیٹی تو نہیں ہے اگر میں نوکیا کا فون خریدتا ہوں تو وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ باجار کے بھاہ اوپر نیچے تو اس طرح سے ہم کو جو کموڈیٹی سے ویلیو ایڈیٹ پروڈکٹ پہ جانا پڑے گا ویلیو ایڈیٹ سے ہم کو برینڈڈ پروڈکٹ پہ جانا پڑے گا اور اس طرح کی نولیز سرکار کو ڈبلپ کرنی پڑے گی ہماری export promotion agencies ہیں ان کو ڈبلپ کرنی پڑے گی اور جس کو ہم private public partnership کہتے ہیں اس کو ان لوگوں کے ساتھ ہم کو share کرنی پڑے گی یہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے اور اس سب کے ساتھ ہم کو overall infrastructure کا وکاس کرنا پڑے گا اب آپ چائنا کا infrastructure دیکھیں ہمارا دیکھئے آپ turnaround time دیکھئے vessels کا کہ آپ کا جھاج آیا اور اس کو اگر جھاج کو آپ کو load unload کرنے میں 30 دن لگ گئے اور دوسرے competing port پہ اگر آپ نے اگر جھاج کو اس کو turn around کیا تو تو it everything has a cost and it has a اس کی cost جو ہے ہماری international market میں competitiveness کو affect کرتی ہے اور اسی لیے بھارتی نریاتک اگر دوسری جگے جا کے کام کرتے ہیں تو they succeed better تو ان سب چیزوں کو دھیان رکھنا پڑے گا لیکن export import policy کا جہاں تک سوال ہے foreign trade policy کا سوال ہے یہ ایک limited intervention جو سرکار کر سکتی ہے اور اس limited intervention میں جو آنان شرما جی نے کدام اٹھائے ہیں یہ نیشتروپ سے سرا نہیں ہے تھوڑا سا اگر اس میں ہم مارکٹنگ کو اور انکلوڈ کر پاتے اور مارکٹنگ کو انٹیریٹ کر کے انٹرنیشنل مارکٹس کی سیچویشن کو انٹیریٹ کر کے اس پالیسی کو بنا پاتے تو اچھا ہوتا جیسے دیکھیں فوکس مارکٹ اسکیم میں آپ نے اتنے سارے مارکٹنگ کر لی ہے تو the focus of the انٹیر focus is lost ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں تو اچھا ہے جی تو یعنی قدم قدم پھوک پھوک کے رکھنے پڑے گے لیکن نیشتروپ سے ایک صحیح دیشا میں ایک اور صحیح یہ ہے کہ اب ہم اس کو yearly monitor کرتے ہیں تو depending upon the trade situation in the international market جو ہم policy کو monitor کرتے ہیں اور اس کو وارشی روپ سے اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صحاب نہیں کا دام تو ہم پانچ سال کے لئے وقت کے ساتھ ہم چلتے ہیں اور اس کو اور جرہ carefully monitor کریں گے تو نیویاتوں کو نشی روپ سے فائدہ ہوگا اور ہمارا اس کو monitor کرنا اپی آوش ہے کیونکہ ہم کچھ کہنے کی استثیتی